اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیلیت سو ہوں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو ویڈیو آج میری کافی دن کے بعد آئی ہے سب پہلے تین چار دن میری ویڈیو نہیں آئی میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو آج یہ ویڈیو میں تین چار دن کے بعد بنا رہا ہوں تو میں ابھی آیا ہوں اپنی کھیت کی طرف ابو جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے کیونکہ ویسے تو یہ باہر کا جو کام ہے کھیت والا یہ سارا ابو ہی کرتے ہیں میں نہیں کرتا تو ابھی میں آیا ہوں اپنی کھیت کی طرف یہاں پر چاول کی فصل ہے اس کو پانی لگایا ہوا ہے تو ابھی میں وہ دیکھنے آئے ہوں اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی گھرہ بجنے والے ہیں دن کے تو گرمی آج کافی زیادہ ہے الحمدلللہ ماشاءاللہ چاول کی فصل ہے وہ کافی اچھی ہے بارش آج گل زیادہ ہو نہیں رہی لیکن ابھی اسی پانی سے گزارہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ پھر بھی جو فصل ہے چاول کے وہ بہت اچھی ہے ابھی اس کو پانی لگاتے ہیں اس میں پانی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑی یہ سوکی ہے پانی اس میں بہت کم ہے آگے والا جو کھیت ہے اس میں پانی بھر چک ہے اس کے علاوہ جو باقی کھیت ہیں ان میں بھی پانی کافی ہو چکا ہے اس میں بھی پانی صحیح ہے باقی دو تین ہو رہے ہیں ان سب میں پانی ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ سامنے جو آنا یہ دیکھیں آپ کو zoom کر کے دکھاتا ہوں وہ سامنے ہماری گھردی ہے وہ بچاری دوب میں کھڑی ہے اب یہ اس کے بعد جانا اس کو چھاؤں میں بانتے ہیں کہیں گے چلیئے پہلے اس کو پانی لگا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں پانی میں نے اس کو باندھی ہے ابھی پانی یہ والی کھیت کو پانی لگ رہا ہے تو چلیئے ابھی وہ جو ہماری گھردی ہے اس کو جو آنا کہیں پہ کہیں چھاؤں دیکھ کے کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر چھاؤں وہاں پر اس کو باندھے ہیں پھر آگے والی دوسری بات کرتے ہیں تو یہاں کا جو کام تھا وہ ابھی ختم ہو گیا میرا کھیتوں کو پانی لگا لیا میں نے اس کے علاوہ ایک دو کار کام تھا وہ بھی کر لیا یہ امرود کا پودا ہے ہماری موٹر پہ ماشاءاللہ بہت اس کو زیادہ پھل لگا ہوئے ہیں ابھی گھرد چلتے ہیں باہر گھرمی بہت زیادہ ہے سورج بھی بلکل سر پہ ہے اور بہت گھرمی بہت لگ رہی ہے پھر جا کر بات کرتے ہیں ابھی تو گھرد چلی میں آگے ہوں تو آج کا جو ٹوپک ہے اس کے مطلق بات کرتے ہیں کوپک یہ ہے کہ میں یوٹیوب پر کیسے آیا اور کیوں آیا تو یہ جو دور ابھی چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں انٹرنیٹ تو ہر کسی کے پاس ہے یوٹیوب فیس بک تقریبا ہر کوئی بنتا ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ ہے تو میری کہانی شروع ہوتی ہے میں یوٹیوب سے دو مہینے پہلے کی بات ہے میں یوٹیوب سکرول کر رہا تھا ویڈیوز آ رہی تھی میں سکرول کرتے جا رہا تھا ایسے میں ایک ویڈیو آئی میرے سامنے ارفان جنیجو کی جو کی کراچی سے ہیں اور کیا کمال کا ان کا کام ہے ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ایک دیکھی دو دیکھی تین دیکھی اسی طرح ان کی ویڈیو میں دیکھتا گیا اور میری جو انسپائریشن تھی وہ کرتی گئی تو ارفان جنیجو سے میں انسپائر ہوا ان کی ویڈیوز دیکھ کر ان کی موٹیویشن جو تھی یوٹیوب کے مطلق وہ دیکھ کر ان سب چیزوں نے میرا جو شوق تھا اس کو اور زیادہ بڑا دیا اس سے پہلے یوٹیوب کا مجھے کچھ اتنا زیادہ بتا نہیں تھا عام لوگ جیسے یوٹیوب یوز کرتے ہیں میں بھی ویسے یوز کرتا تھا ویڈیو دیکھتا تھا اور سکرول کرتا تھا بس یہی کچھ تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ارفان بھائی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ریال ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے پچپن سے ہی کمپیوٹر چلانے کا موبائل جیوز کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا کریس تھا ان سب کے پیچھے تو میں باغل تھا لیکن کبھی ایسا مند میں نہیں تھا کہ مجھے یوٹیوب پہ آنا چاہیے لیکن جب میں نے ایڈفان بھائی کی ویڈیوز دیکھی تو میں ان سے بہت انسپائر ہوا اور میں سوچا کہ میں بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بناوں گا اور میں بھی ٹرائے کروں گا اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ پیسے بھی کماتے ہیں کماتے ہوں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں میں یوٹیوب پر 100 میں سے 0.1 اتنا کہہ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ چیز ہے وہ ہے میرا شوق کام کرنے کا تو بس اتنی اسی سٹوری تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی امید ہے آپ کو میری ویڈیوز جو اچھ لگتی ہوں گی اسی طرح انشاءاللہ اگر بھی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسپرائب کیجئے گا اور کاملز روڑ کیجئے گا تو یہ تھی آج میری انسپائرش میری سٹوری تھی کہ میں کیسے یوٹیوب پر ہوں ملنگ انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جابت دیجی انسپائی ملنگ ملنگ